کسی نے ایک سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جس سمندر کے اندر سے گئے وہ کون سا سمندر ہے دیکھیں اب اس تعلق سے ہمارے پاس کوئی بہت تاریخی حوالے تو موجود نہیں ہے کہ وہ کون سا سمندر تھا بولا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ریڈ سی تھا کسی نے دوسرا گلف بولا جو آفریقہ اور جسو کہتے ہیں سعودی پیننسولا کے بیچ میں آتا ہے الگ الگ لوگوں کے الگ اخوال ہے وہ کون سا سمندر تھا اور وہاں سے وہ کہاں نکلے تھے تو میں یہ کہوں گا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے تاریخ کے اعتبار سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ سمندر کون سا رہا ہوں گا ہاں اگر آثاری خدیمہ سے یافع جسو کہتے ہیں ہم ایسی چیزیں دون پاتے ہیں ہسٹوریکلی ایسا سرچ کر پاتے ہیں جس کو ہم کہیں گے کسی ذریعے سے ہسٹوری کے اندر جا کر یا کچھ کلوز معلوم کر کے تو پھر ہم شاید پن پوائنٹ کہے پائیں گے کہ یہ کونسا سمندر تھا ورنہ لوگوں کے مختلف اخوال ہیں چونکہ یہ اخوال ہیں تو فیکٹ نہیں ہے اور یہ واقعہ آج کا اور کل کا نہیں ہے آج سے کموں بیش عیسیٰ علیہ السلام کوئی دوہزار سال ہو چکے لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے بارہ سو سال یا تیرہ سال یا دوہزار سال پہلے موسیٰ علیہ السلام ایسا بھی دیکھا تو تین ہزار دوہزار سال پہلے ہی ہم بات کر رہے ہیں موسیقی